السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو زنو رہن جوڑا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دندونا تیرا دے دال صدقہ نور کا محبت سے جی لگا کر بارگاہ رسالت میں پہلے درود پاک پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارگ وسلم صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک مرتبہ اور محبت سے باوازی بلند درود پاک پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے شیخ طریقہ سید شاہ نعیم اشرف اشرفیو گیلانی علیہ رحمت و بلزوانی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالی نے علماء اکرام اور مشایخ اعظام کو سپرد کی ہے دنیا میں اب انبیاء نہیں آئیں گے لیکن انبیاء کے کام کو علماء اور اولیاء قیامت تک انجام دیتے رہیں گے اس لئے سرکاں نے فرمایا علماء و امتی کام بھی آئے بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے معنی رہے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تیسرے نبی تو چھوکے نبوت میرے اوپر ختم ہو جائے گی لیکن اس منصف کو اس فریضہ کو میری امت کے علماء اور اولیاء انجام دیتے رہیں گے تو اب قیامت تک علماء اور اولیاء کی جماعت منصف نبوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے اسلام کی اشاعت اگھتی رہے گی اسلام پھلتا رہے گا بھولتا رہے گا اور علماء اور اولیاء علماء علمِ ظاہر سے لوگوں کو سوارتے ہیں اور اولیاء علمِ باطن سے لوگوں کے باطن کو سوارتے ہیں روشن کرتے ہیں اور ملور کرتے ہیں تو انہی علماء میں اولیاء میں ایک نام حضرت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی الجیلانی علیہ الرحمت و رضوان کا نام آدھا ہے آپ عالم بھی ہیں اور حقیقت کی نگاہ میں ولی کامل بھی ہیں ایک بات یہاں ذہن نشی کر لیں کہ حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہاں گیر سنانی رحمت اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں فرمایا وہ آپ کی اولاد نہیں آپ نے اپنے بھانجے سیدنا شاہ نورالعین عبدالرزاق کو اپنا روحانی بیٹا بنایا اپنی فرزندی میں قبول فرمایا اور شاہ نورالعین عبدالرزاق یہ حضور غوسے پاک کی نسل سے ہیں نصب کے اعتبار سے آپ قادری ہیں غوثِ آزم سے آپ کا سلسلہِ نصب ملتا ہے لیکن چونکہ سلطان سید مخدوم اشرف جہاں گیر سنانی نے اپنا روحانی فرزند بنا لیا اور بید و خلافت اور اجازت دے کر اشرفی چشتی کہ سلسلہِ ارادت میں شامل فرما لیا تو گویا کہ آپ نصباً جیلانی ہے قادری ہے اور ارادتاً چشتی اور اشرفی ہے حریف شاہ نورلین عبدالرزاق آپ کے تین صاحب زادے ہوئے حضرت سید حسن اشرفی اشرفی الجیلانی بڑے صاحب زادے دو نمبر حضرت سید شاہ حسین اشرفی اشرفی الجیلانی اور تیسرے صاحب زادے حاجی سید احمد اشرفی اشرفی الجیلانی بڑے صاحب زادے کی اولاد میں کچھوچھا شریم میں حضور سرکارِ کلاں سید شاہ مختار اشرف اشرفی الجیلانی علیہ رحمت ورزوان کا خاندان ہے کچھوچھا شریم میں اور دوسرے صاحب زادے سید حسین اشرفی اشرفی الجیلانی کی اولاد میں بسخاری میں سید فخر الدین اشرفی الجیلانی ہے اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں بسخاری میں اور تیسرے صاحب زادے سید حاجی احمد اشرفی اشرفی الجیلانی جن کی اولاد میں حضور شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرفی الجیلانی اور آپ کا خاندان جائز شریف میں ہے شاہ رولین کے تیسرے صاحب زادے حسن اشرفی حسین اشرفی احمد اشرفی حسن اشرفی کی اولاد کچھوچھا میں حضور سرکار کلان کا خاندان وغیرہ جو ہے محطیس آزم اور شیخ الاسلام مدنیہ وغیرہ کچھوچھا شریف میں جو ہیں حضور سرکار کلان اور آپ کے تمام خاندان کے لوگ یہ بڑے صاحب زادے کی اولاد ہیں حسن اشرفی کی اولاد ہیں اور بسخاری میں جو ہیں سید فخر الدین سید زفر الدین سید مظفر الدین ان سب کا جو خاندان ہے یہ آپ کے دوسرے صاحب زادے حسین اشرفی کی اولاد ہیں اور جائز میں جو ہے جائز میں وہ حضرت سید احمد اشرفی کی اولاد ہیں جن کے اولاد میں حضور شہد کے طریقہ سید شاہ نعیم اشرف اشرفی الجلانی اللہ رحمت اور عزبان کا خاندان ہے تو اب یہ بات آپ سمجھ گئے و اب یہ سمجھئے کہ سید احمد اشرفی اشرفی الجلانی کی اولاد میں حضرت سید نعیم اشرف اشرفی الجلانی انیس اپریل سن انیس سو پچیس عیسوی میں اپنے نانا کے گھر جائز شریف میں پیدا ہو گئے انیس اپریل انیس سو پچیس عیسوی میں جائز شریف میں اپنے نانا کے گھر میں جلوہ گر ہو گئے پیدا ہو گئے آپ کے نانا جان سید شاہ نقی اشرف اشرفی الجلانی بہت بڑے پائے کے بزرگ بہت بڑے پائے کے بزرگ جن کا چلنا جن کا بولنا جن کا سونا جن کا جاگنا جن کا کلام کرنا جن کا دیکھنا جن کا بیٹھنا سب سنت کے مطابق تھا بہت ہی نیک پرہزگار دیندار تو اگر کیوں کو بسم اللہ خانی بھی نانا جان ہی نے کروائی تحنیک بھی نانا جان ہی نے کی اور پرورش بھی تعلیم اور تربیت بھی نانا جان ہی نے فرمائی ابتدائی تعلیم ناظرہ اور کچھ کتابیں نانا جان ہی سے آپ نے حاصل کی پھر متوسط تعلیم کے لیے آپ نے مولانا غلام مصطفی اور حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز فتح پوری حضرت علامہ مولانا عبدالرشید ناد پوری ان حضرات سے آپ نے متوسطات یعنی درمیانی تعلیم ان عزرکوں سے ان علماء سے آپ نے حاصل فرمائی اور پھر پھر آلہ تعلیم آپ نے امیل شریعت حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب کانپوری قاتل شراب کانپور ان سے آپ نے حاصل فرمائی اور آخر میں دو سال آپ نے حضور محدی سے آزمِ ہند کی صحبتِ بابرکت میں رہ کر علم میں کمال حاصل فرمایا آپ نے علم کی تکمیل حضور محدی سے آزمِ ہند علیہ الرحمہ سے فرمائی جہاں یہ کہ نہ صرف آپ نے ظاہری علوم ہی حاصل کیے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو سال جو حضور محدی سے آزمِ ہند کی خدمت میں رہنے کا مجھے موقع نصیب ہوا یہ میرے لیے میری زندگی کا بیش بہا گیا سرمایہ مجھے اللہ نے آتا کیا دو سال جو رہے آپ حضور محدی سے آزمِ ہند کی بارگاہ میں تو ظاہری علوم میں حاصل فرمایا اور روحانی اور باطنی یعنی ظاہری اور باطنی روحانی اور جسمانی تربیت بھی آپ نے حضور محدی سے آزمِ ہند علیہ رحمہ سے فرمائیں پھر آپ کی فراغت ہوئی انیس سو سنیٹیسی سوی میں جب آپ کی عمر مبارک بارہ سال کی ہوئی تب نانا جان حضرتِ مولانا سید نکی اشرف اشرف جیلانی سے آب بیعت ہوئے مرید ہوئے اور نانا جان کو اپنے سلسلہ ارادت میں تاخل فرمایا انیس سو چھینیالیس میں آپ نے نکاح فرمایا حضرت سید مہیدین اشرفی الجیلانی کی صاحب ذاتی سے آپ کا نکاح مبارک ہوا سید مہیدین بھائی 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 سید نا مہیدین اشرف اشرفی الجیلانی اور چھوٹے بھائی علی والدہ آپ کی جن 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 کو مہیدین مہیدین ساتھ دسترخان پر بیٹھ کر کھاؤ گے ناشتہ اور کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا دوسری بات یہ کہ جب تم سبق پڑھ کر آوگے تو سبق پڑھن کر آنے کے بعد مجھ سے ملاقات کر کے پھر گھر جاؤ گے حضور سے نئی مشرف بشرف جلانی علی درمہ فرماتے ہے کہ یہ دو باتوں کی حضرت نے تاقیق فرمائی دو کانون میرے لیے نافذ فرما دیئے کہ ایک تو میرے ساتھ ناشتہ بھی کرنا ہوگا میرے ساتھ کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہوگا اور دوسرا کانون یہ کہ جب کبھی سبق پر کر آوگے تو سبق پر کر آنے کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے مجھ سے مراتات کر کے مسابعہ کر کے پھر گھر میں جاؤ ہوگی تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے تو یہ دو باتیں دو باتوں کا حکم دیا لیکن ان دو باتوں سے میری زندگی میں نکلا پیدا ہوا بزرگ کے ساتھ آپ رکھ کھانا کھائیں گے اب کھانا کھانے کے وقت میں بزرگ کا طریقہ دیکھیں گے انداز کھانا پینا آپ انداز ملاحظہ فرمائیں گے پھر بزرگ جو اس وقت میں کچھ نصیح ہدایت فرمائیں گے وہ بھی سنیں گے تو گویا کہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے تو شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت نے میرے اوپر یہ دو کانوں نافذ کیے اس وقت سے میں نے اس پر سختی سے تابندی سے عمل کیا اور عمل کرنے کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب پیدا ہوا آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانا اپنے الگ سے کھایا ساتھ میں کھلانا تو شاید ہم اپنے معاشرے کے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں مجھے بہت کم ایسے ہوں گے بہت کم ایسے ہم حضرات ہوں گے جو اپنے ساتھ بیٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہوں گے بیٹ کر کھلاتے ہوں گے بہت کم ہوں گے لیکن آپ جانتے کہ آپ جب کھانا بیٹ کر کھلائیں گے جہاں آپ کھانا کھانے میں اُتھی غلطی ہوگی خلاف سنت اگر وہ کام کرے گا تو آپ اطلاع کریں گے آپ انہیں طبیقہ بتائیں گے اور پھر وہ آپ کا دیکھا دیکھیں ہد کام کھانے کا جو ہر کھڑی کا ہے وہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور تیسری بات یہ کہ کھانے کے دوران آپ جو نصیحت فرمائیں گی کچھ گفتگو کریں گے تو ان کے دل پر وہ جمعہ اثر کرے گا اور اس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی پلائی ہو تو ساتھ بیٹھانے میں سنت بھی تو ہے کہ سب بیٹھ کر کھانا چاہیے اور ہر سنت میں دی پنا حکمت ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ کھانا جب بیٹھ کر کھائیں گے تو آپ اس میں محبت پیدا ہوگی اور دوسرا بائدہ یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک ساتھ مل رحمت نہ دل ہوگی تو بیٹھ کر کھانا چاہیے اب کھانتے وقت میں بچوں کو کچھ ہدایت اور نصیحت کا پیغام بھی دینا چاہیے یہ فائدہ ہے تو ادھول شہر سے تریقت فرماتے ہیں کہ یہ دو سندھے داریا جو میرے نانا جان نے مدھے دی میں نے زندگی بھر نانا جان کی آیات میں میں نے اس پر عمل کیا اور نانا جان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ناشتہ کیا اور جب میں بھر کر آتا تھا تو نانا جان کو سلام کر کے مسافحہ کر کے پھر میں گھر میں داخل ہوتا تھا بزرگوں کا یہ طریقہ یہ ہونا چاہیے تو حضرت کی جو اصلا ہوئی نانا جان بڑے پائے کی بزرگ والد ماد سیدنا شاہ عبر قیون یہ عابد شب زندہ دار یعنی رات میں جاگ پر عبادت کیا کرتے تھے بلکہ آپ کے بارے میں خودی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بھی مقبول بھی تھے اور خلق میں مشہور بھی تھے اور مستجاب تھے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھے یہ حضرت سیدنا شاہ عبر قیون جو شہتے طریقت کے والد ماد اور والدہ ماد جو آپ کی تھی پرہز دار تین دار تکوہ شاہ عبادت گزار آپ کی وعدہ بھی عبادت گزار تکوہ شاہ والد بھی عبادت گزار مختقی اور پرہز گار کوئی کی نگاہ انعیت نے شہش طریقت کی زندگی میں نکھار پیدا کیا اور شہش طریقت کی حیات اور زندگی انمول اللہ تعالیٰ کی نعمت بن کر لوگوں کے لئے ثابت ہوئی آپ نے ہم نے سم نے دیکھا ہے سادگی تھی لیکن اس سادگی میں خدا کی قسم اس سادگی میں مصطفہ تک جمال نظر آتا تھا اس سادگی میں اللہ تعالیٰ کا نوع نظر آتا تھا اور اس خوبی کو وہی جان سکتا ہے صحیح باقی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وہ خوبی اتاق فرمائی ہو پرخنے کی اللہ تعالیٰ نے سلاعیت دی ہو وہی جان سکتا ہے والی را والی می شناشد اللہ والے کو اللہ والے ہی پہچانتے ہیں یا جو برسور کی خدمت میں رہا ہو وہی جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے کیا تمال ہے اور کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز آتا اگر شیف طریقت کی تربیت جو ہوئی ہے وہ اور سلط کے دائرے میں اور علمی محول میں روحانی محول میں اخلاقی محول میں آپ کی تربیت ہوئی اس لیے آپ کا اخلاق اتنا بلد اتنا بلند کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کا دل توڑا ہو یا ایسا جمعہ آپ نے کہہ دیا ہو کہ جس سے اس کو اس کا دل دکھاؤ مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کبھی کسی کو خود تکلیب آپ نے سہلی خود تکلیب آپ نے گوارہ کر لیا لیکن آنے والے ملے والے حاجت مندوں کو کبھی ہی مایوس نہیں ہونے دیا اپنے در سے کبھی مایوس نہیں کیا تھے ہوتی ہے اور لوگوں کا تاتہ بدھا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور لائن سے پہنچ پہنچ کر اپنی مسیبت اپنی حاجت اپنا درد اپنا دکھ بیان کرتے ہیں سب سب کی آتے ہیں بیچار مرید ہوتے ہیں پریشان حال کوئی نہ کوئی اپنا مقصد سب کی سنتے صرف نماز ازان ہوتی تو اس وقت آپ فرماتے کہ نماز پڑھ لینے دیں اور پھر نماز کے بعد آ جائیں جماعت تو نماز پڑھ لیتے حضرت اور پھر بیٹھ جاتے ایک شخص آیا اپنا صیحت کا انداز دیکھئے ایک نوجوان تھا تو کہنے لگا حضور میں کماتا ہوں لیکن برکت نہیں پاتا ہوں میں پریشان حال بیتا ہوں تو کوئی حضرت دعا فرما دیئے یا کوئی تابیس گاؤ بے ہات کتھاؤ نوجوان کہ کوئی نقش دے دیجئے تو پہلے حضرت نے 15 منت اسے سمجھایا کہ بیتا دیکھو ہر چی نقش سے حاصل نہیں ہوتی ہے ہر کام صرف تابیس سے نہیں ہوتا سنو تو محنظ سے کماؤ اور خرج حساب سے کرو ایسا نہیں ہے کہ تم ایک دن کماؤ پھر دو دن چھٹی کر رو تو پھر کمائی میں برکت کیسے دکھے گی اور کماؤ بھی اب کمانے کے بعد اڑا دوگے تو بیتا تمہیں کمائی میں برکت نظر نہیں آئے گی لاکھوں کماؤ گے اور اڑا دوگے تو تم کمائی کو اپنے پاس نہیں پاؤ سے کماؤ ایسے نہیں کہ بیٹھے میں اللہ تعالی ایسے بندوں کے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھولتا جو صرف بیٹھ گر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو جو حرکت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے تو اس پر رزق کے دروازے کھولتا ہے محنت کرتا ہے تو سمجھایا پندرہ بیس میند اب پھر اس کے بات تسلی کے لیے کہا ٹھیک ہے اب یہ تم کہہ رہو تو یہ نقش لے جاؤ وہاں کے لینا کتنی بڑی بات تھی نصیحت کرنا ہدایت دینا اور پھر اس طرح سے سمجھانا کہ اسے مطمئن آپ نے کر دیا اور وہ مطمئن ہو گیا ایک ایک مرید کے لیے اتنا وقت دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت اخلاق کی بلندی کی مثال ہے یہ بڑے اخلاق کی مثال ہے جو حضور شیخ طریقت سیعہ شاہ نعیم اشرف اشرف جلانی میں میں نے دیکھا اچھا یہ بھی جتنے مہمان آتے ملاتات جہاں دیکھتے آپ نے ناشتہ کیا آپ نے کھانا کھایا یہ پہلا جملہ ہوتا تھا آپ لوگ جو کوئی گئے ہوں گے اور جب ملتے ہیں ملتے مسافہ کرتے میں آخری عمر کے چند سالوں میں یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت عمر کی وجہ سے بھول بھی جاتے پھر اس حالت میں بھی میں نے دیکھا کہ ہر آنے والے سے پوچھ رہے اگر کوئی عالم دین ہے تو مولانا آپ نے کھانا کھایا آپ کے ساتھ اور کون ہے انہوں نے کھانا کھایا ناشتہ کیا ہر آدمی سے پوچھتے اور پھر اس کے بعد جب وہ کہہ دیتا کہ ہاں حضرت میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت گھر میں بھی اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے جب تک کہ گھر کے سب لوگوں سے معلوم کر لیتے کہ آپ لوگوں نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے بچوں نے بچیوں نے بہو نے سب سے آپ پوچھتے کہ سب نے کھا لیا یہ چیز گھر میں جو میرے سامنے لائی گئی ہے آپ لوگوں نے کھایا جب گھر بات کی طرف سے یہ جوا مل جاتا کہ ہاں حضور ہم سب نے کھا لیا ہے تب حضرت پھر کھانا تناول فرماتے پھر کھانا کھاتے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کبھی اپنے اور عورتوں نے کھایا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم آپ کوئی کوشتے ہوں گے تو یہ تربیت کہاں سے ملی تھی یہ نانا جان نے تربیت دی تھی یہ اخلاق کی تعلیم کہاں سے پائی تھی والد مادی سے پائی تھی ورد مازدہ سے آپ نے حاصل کیا تھا جو گھر کا جو طریقہ تھا حضرت بہت سادہ انداز میں وقت ہو گیا بہت اسلاح کا جو طریقہ تھا کیا کہا جائے بلکل جو ہے سادہ اور کم بولتے تھے اور پر مقص اور پر اثر بات آپ کی ہوا کرتی تھی ہر مرید کو جو مجلسی گفتبو ہوتی تھی وہ ہزار ہا تقریر پر بھاری ہوا کرتی تھی ہزار ہا تقریر پر آپ کی مجلسی گفتبو جو ہے بھاری ہوا کرتی تھی اور آپ آپ کے تین صاحب دات ہوں یہ آپ سمجھ کہ آپ کی عمر مبارک 1925 میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی اور 1913 1913 اس بھی مطابق 6 شعبان المعظم 1434 ہجری میں شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کا بیسال جائش شریف میں ہوا آج بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق ہے اور آج بھی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کے لیے اہل عقیدت جا کر پیاس بجھاتے ہیں اور روحانی نورانی عرفانی باطنی آپ کے آستانے سے فائز پاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق مزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی سچی توفیق اطاف فرمائے ایمان ہی پر ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین دیکھئے پندرہ شابان المعظم کو حضور شیخ طریقت تاہور سے اپنی بسکی میں منایا جا رہا ہے پندرہ مارچ کو اکسہ مجید کے سام نے ایک بڑا جلسہ رکھا جا رہا ہے جس میں میدان خصوصی سیئر نور میا صاحب سشیخ لارہ ہیں اور باقی دوسرے بھی علماء اکرام ہوں گے سیئر جمال اشرف صاحب کی آنے کا سمجھے کے زیادے چانس ہے اور علماء اکرام رہیں گے تو آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے سولہ شاہ مطلب مارچ کو داروں فیضان اشرف کا سالانہ جلسہ جشن دستار فضیلت اور جشن دستار حفظ و قرط ہونے جا رہا ہے جس میں بھی آپ سبھی حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے اور بھیروں سواب حاصل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نام دون صلی علی رسول طریق اما آباد